بسم اللہ الرحمن الرحیم starting with the name of Allah the most merciful کل ہم نے کیا دیکھا تھا کیا پڑھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس countable nouns ہوتے ہیں اور وہ singular ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں تو ہم countable nouns کے ساتھ a یا پھر n لگاتے ہیں articles a یا پھر n اور اگر ہمارے پاس ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جس طرح آپ کے پاس دو ہو سکتے ہیں یہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے different words ہیں جو ہم use کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس word differ کرتے ہیں کہ وہ countable کے ساتھ ہیں یا uncountable کے ساتھ ہیں تو کل ہم نے دیکھا کہ much, a little, some, any یہ four words کس کے ساتھ use ہوتے ہیں uncountable nouns کے ساتھ جن کو ہم count نہیں کر سکتے اسی طریقے سے we have words many, a few, some some, any with countable nouns اس کا مطلب ہے زیادہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے much کو ہمیشہ uncountable nouns کے ساتھ use کرنا ہے ٹھیک ہے اور many کو ہم نے countable nouns کے ساتھ use کرنا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس word ہے a little اور دوسرا word ہے ہمارے پاس a few ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کم ٹھیک ہے بہت کم ٹھیک ہے بہت کم اب a little اور a few ان دونوں کا meaning ایک ہوتا ہے لیکن ہم نے a little کو use کرنا ہے uncountable nouns کے ساتھ اور a few کو use کرنا ہے countable nouns کے ساتھ ٹھیک ہے for example میں آپ سے for example میں آپ سے کہتی ہوں کہ coffee ٹھیک ہے آپ کے پاس coffee کا word ہے آپ نے یہاں پر much یا پھر many میں سے ان دونوں option میں سے کوئی option کو choose کرنا ہے اب آپ دیکھو گے کہ coffee جو ہے وہ آپ کی uncountable noun ہے تو uncountable noun کے ساتھ much یا many میں سے ہمیشہ much use ہوگا ٹھیک ہے similarly اگر میں نے آپ سے کہا ہے کہ coffee کے ساتھ ہی آپ نے a little یا a few ان دونوں میں سے کچھ choose کرنا ہے تو چونکہ coffee جو ہے وہ uncountable noun ہے تو یہاں پر آپ a little use کرو گے ٹھیک ہے مشکل بات نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے اور some اور any کا usage تو ہم نے دیکھ لیا کہ some ہم use کرتے ہیں countable کے ساتھ uncountable کے ساتھ بھی some ہم کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سے information دے رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں یا میرے پاس کچھ pens ہیں تو ہم وہاں پہ some use کریں گے اگر ہم question پوچھیں گے تو وہاں پر ہم any use کریں گے ٹھیک ہے so let's go to these examples there isn't much sugar left in the jar اب دیکھیں اس sentence میں sugar ہمارا noun ہے اور sugar uncountable noun ہے تو ہم نے یہاں پر much use کیا ہے ٹھیک ہے then there isn't much milk in the bottle there is a little dust on the table اب dust جو ہے dust مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو آپ count تو نہیں کر سکتے وہ uncountable noun ہے تو uncountable noun کے ساتھ a little لگتا ہے پھر there is still some ink in the bottle کہ bottle کے اندر ابھی بھی کچھ ink باقی ہے ٹھیک ہے کچھ ink باقی ہے تو some تو ہم نے پڑا کہ ہم countable کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور uncountable کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں there isn't any coffee in the pot ٹھیک ہے coffee pot میں بالکل coffee نہیں ہے ٹھیک ہے جب is not آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی negative sentence آتا ہے تو وہاں ہمیشہ any ہی لگتا ہے is not are not ٹھیک ہے am not جب بھی آئے گا تو پھر وہاں پر any ہی لگے گا so this is all for today i hope you people have got my point اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی ہے you can contact me directly we'll do انشاءاللہ exercise number three by tomorrow till then اللہ حافظ روحہ